موسیقی 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 لئے آگیا تھا 2010 میں فیوچر کیئر سکول کا اس میں زیادہ تار بچے بڑھے ہیں جن کے والدہ ہیں بڑھ ٹام سکول ہیں یا سینٹ پی ورکرز ہیں جن کا تعلق ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے بچوں کی ایڈوکیشن کو تو یہاں پہ ہم ان کو فری ایڈوکیشن دے رہے ہیں اور کو دوسری رہی دیتے ہیں بچے کترے تقریب ہیں آپ؟ 70 پلس ٹھیک ہے تو اس وقت کتنی تعداد یہاں سے بچوں کی پڑھ کے جا چکی ہے دس سال کے لئے سو دو سو بچوں بلکہ زیادہ ہی سے گیا ٹھیک ہے بچوں کی یہاں پہ ڈیمارڈ ہے ایڈوکیشن کی تو بچے آت پاک بڑے کام ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ویڈنس نہیں ہے ہاں پہ جی بہت سے بچے ابھی تک بھی گھروں میں ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے باوجود یہاں پہ تری ایڈوکیشن ہے ان کا رجحان ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین میں آپ کو ساتھ ساتھ بچوں کی بھی تصویریں وغیرہ دکھا رہا 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 بچوں کے ساتھ بات چیت کریں اس وقت کلاسوں کے اندر ایڈوکیشن حساب کریں نیچے نمبر لکھا رہا ہے مکہ آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے یہاں پر آ سکتے ہیں ہمارا پروگرم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کرسپس کا سیزن آنے والا ہے اور کرسپس کے تیاروں میں باہر کی کنٹریز میں لوگ جب بچوں کے ساتھ سیلیویشن کرتے ہیں تو ان کے بچے وہاں پر گفٹ کٹھے کرتے ہیں جو کہ غریب علاقے یا پسمندہ لوگ جو ہیں وہاں پر جاگو گفٹ بچے خوصے تقسیم کرتے ہیں میرا پروگرم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں فیچر کیر سکول سسٹم میں آئیں رابطہ کر کے اور ان بچوں کے ساتھ کرسپس کی خوشیاں کو دوبالا کریں اور اپنے جو ہے پاکٹ منی سے یا جو گفٹ اکٹھے کرتے ہیں ان سے شیئر کریں کہ یہاں پر فنڈ کی ضرورت ہے لیکن ہم فنڈ جو ہے اس جگہ پر لگاتے ہیں جہاں پر کس نے کس طریقے سے بیلنگ بن رہی ہے یہ چرچ بانے ہیں لیکن یہاں پر ایجوکیشن دی جا رہی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان بچوں کی سپورٹ کریں ابی سی پر آل جس کے فارنڈر اور چیئرمن جوال بھٹی صاحب ہیں اور یہ پروجیکٹ کے منیجر بھی ہیں ایک فیچر کیر سکول سسٹم کے اور ان کے تامن سے یہ سکول جو ہے وہ آگے چل رہا ہے والنٹیرلی بھی ہم اس کو کر رہے ہیں اور گھے گھے مختلف جو دوست ہیں وہ مختلف پروگرامز میں ہمارے ہمارے ہلپ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم درخواست کرتے ہیں کہ خرسمس کے پروگرام کے لیے بھی اور بچوں کی بیسک جو سٹڈی کے لیے نیٹز ہیں انہیں بھی ہم آپ کی شراکت چاہتے ہیں آپ کا تامن چاہتے ہیں اچھا آپ اپنا پڑھاتی ہیں جی میں آپ بسکتے ہیں کہ یہاں پر وائس پرنسپل کی بھی پوست پر یہ کام کر رہی ہیں اور جو ہے بچوں کو بھی ایجوکیشن دے رہی ہیں تو آئیے طرح بچوں سے بھی ملتے ہیں اور بچوں کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر فری پڑھ بھی رہے ہیں کہ خالی یہ باتیں کریں گے بیٹا کیا حالتہ رہا تھا یہاں پر کب سے پڑھ رہے ہو کافی سالوں پر دو سال دن سال کبھ سی کلاس میں یہاں پر آئے ہو درستی میں اور یہاں پر ایجوکشن دی ملی ہے وہ فیسوں ہی دے رہے ہو اور کسابیں بھرے فری ملی جی بیٹا آپ تو انسی کلاس میں کبھ سی کلاس میں تو یہاں پر ایجوکشن 3 ملی ہے تو فیسوں ہی دے رہے ہیں آپ کو پاپا کی کرتے ہیں اور آپ کے پاپا بڑھا بچے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں جو لیبر کا کام کر رہے ہیں یعنی کہ مزدوری چاہے 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 لیوی ایم سی کے ملازمین اور بیٹا آپ کب سے ہی آگے کسی کلاس میں ہے سکس میں تو شروع سے ہی ہی پاپڑھے گئے ح Cisco ٹھیک ہے تو آپ یہ پاپا کی کرتے ہیں ہنم میں دو تو جی بیرا کس کلاس میں پھائے پھائے تو شروع سے ہی جلے میاں میں آخر کچھ گیا آچھا ابھی ہیں تو آپ کو پاپا کی رہا تھے پھائے رہ میں جی liken آپ کو اس کلاس میں پھائے اچھا تو کب آئی پھائیں آپ لیا آپ کافری سال zap 2-3 سال 2 3 سال سے vit院 پوراپا ہے گھر میں کتنے بینڈ نہیں آتے ہیں تو باقی بچے بینڈ نہیں چھوٹے ہیں وہ بیٹا آکا آکھر کونسی کلاس میں ہے سیون تو کب سے ادھر دو سن دو سن سال پاپا ہی کرتے ہیں پاپا ہی کرتے ہیں بیٹا آپ کونسی کلاس میں ہے فائل میں کب سے انشورس ہی ہو پاپا ہی کرتے ہیں پاپا ہی کرتے ہیں پاپا ہی کرتے ہیں یہاں پر ہر پچھوں کی سٹوری ہے باپا پس جوٹی کر رہے ہیں کوئی رکھا چلا رہا ہے بیٹا آپ نے آمیں ہر پاپا ہی کرتے ہیں دو میں تو ابھی آئینا ہر پاپا ہی کرتے ہیں تو ماں پاپا ہی کرتے ہیں بیٹا آپ کا نام کیا ہے دعیشتی دعیشتی تو کونسی کلاس میں آمیں ٹری میں تو پاپا کونس کیا نام کرتے ہیں سہائی کرتے ہیں ناظرین آپ دے سکتے ہیں کہ بچوں کو یہاں پر بتانتے ہوئے کوئی ایسی پریشانی دیں مشکل نہیں اور یہی جذبہ آنا چاہیے کہ آپ کے ماں باپ کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ آپ کو بتائیں کہ میرے پاپا یہ کام کرتے ہیں میرے پاپا یہ کام کرتے ہیں تاکہ وہ جو ماں باپ آپ کے کمارے ہیں وہ آپ بچوں کے لیے ہی کمارے ہیں چاہے وہ مزدوری کی شکل ہو جو کارپرشن کے ملازم ہیں وہ ہوں یا کوئی بھی فیکٹیوں میں کام کرنے والے ہوں لیکن ایڈیوکیشن دینا ہر ایک ماں باپ کا فرض ہے چاہے وہ اس طرح کے اداروں جو بنے ہوئے ہیں فری ایڈیوکیشن کے لیے وہاں پر جا کے بچوں کو جو ایڈیوکیشن مل رہی ہے وہ بھی اسی طرح مل رہی ہے جساں دوسرے سکوزوں میں اور میرا خیال ہے یہ جزبہ بڑا اچھا ہے بچوں کا بھی اور بچوں کے ماں باپ کا بھی کہ یہاں پر جو بچوں کو بھیج کر ایڈیوکیشن آسکے کرواتے ہیں آپ بیٹھا بولے گی آپ کو کیا نام آتا ہے کون سی کلاس میں ہیں دیو بیٹھا تو پاپا کرتے ہیں بزروری کرتے ہیں میں ناظرین بھائی بچے کچھ ہیں اور ان سے بات کریں کچھ ہی کرتے ہیں وہ چھوٹے بچے ہیں تو بات کر کے پوچھتے ہیں کہ بیٹھا آپ کا نام کیا ہے یشوا کون سی کلاس میں ہیں نرسری نرسری میں ابھی آئے ہیں ٹھیک ہے اور پاپا کیا کرتے ہیں پاپا اچھا بیٹھا آپ کیا نام ہے ہوسٹیلے میں کام کے بردے یہ بتائیں صفائی کا آپ کی بیٹھا یہ بہن ہے آپ کی کیا نام ہے اس کا روشنی آپ کیا نام ہے صفیحان صفیحان آپ کیا نام ہے صفیحان تو آپ کیا بابا کیا کرتے ہیں اچھا فیکٹی میں کام کرتے ہیں آپ کیا نام ہے آتی ایک خواہ موکے ہے علیشبہ پاپا کیا کرتے ہیں آپ یہاں پر کب سے آرہی ہیں کب سے آرہی ہیں کل پرسوں کافی دنوں سے آرہی ہیں آپ کا کیا نام ہے نایا انسی کلاس میں لے گروہ میں پاپایا کرتے ہیں چھوٹے بچے ہیں جو بھی زبانتے آرہ بھول رہے ہیں اور یہ سارے بچے جو ہیں چھوٹے بچے ابھی سے ہی ایڈیوکیشن میں بڑی اچھی بات ہے یہ کہ ماہ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ایڈیوکیشن دے دے کے لیے سرکاری سکول بھی جا سکتے ہیں اگر نزدیک ہی سرکاری سکول نہیں ہے تو ہمارے ایسے کرسٹن کمیٹی کی جو سکول ہیں بہاں پر جڑتے جائیں ان کو بچوں کو لے کے جائیں تاکہ بہاں پر بچے پڑھ سکیں نہ کہ گلیوں میں آوارہ گردی کرنے کے لیے یا دوسرے معاملات میں جو آج کل جو سسٹم چل رہا ہے بچوں کو کنیپ کیا جاتا ہے اس طرح سکول جو سسٹم بنے ہوئے ہیں فری ایڈیوکیشن کے لیے جس طرح فیوچر کے سکول ہے ان سکولوں کو بندے کا مقصد بھی ان علاقوں بھی یہی ہے کہ بچوں کو ایک حفاظت ملی جاتی ہے ایک ٹرکشن ملی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے یہاں پر ماں باپ جو چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ سکول کے جو پرنسپل ہیں ٹیچر ہیں وہ گائیڈ بھی کرتے ہیں اور ان کو کیئر بھی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے سکول جو ہیں کیونکہ ہمارا جو ایڈیوکیشن، ہیلتھ اور بہت سارے ادارے ہیں جہاں پر ہماری بہت سارے خدمت لوگوں نے دیں تو میں جبارہ پھر سے اپنے جدے بھی ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں یہ ہی کہوں گا کہ آپ نمبر میں لکھاوا ہے فیوچر کے سکول یہاں پر خالق نگر کے سکول ہیں اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ہر بچہ جس کا باپ وہ ہی کام کر رہا ہے جو ٹپکل ہمارے دو معاشرے کے اندر کر رہے ہیں لیکن مزدوری ضرور کر رہے ہیں یعنی کہ حق حلال کی جو کمائی ہے وہ بچوں کو کھلا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے اس سکول میں ہی یا اس طرح کے اور بھی سکول ہیں جو اس طرح کی کام کر رہے ہیں فیوچر کے سکول میں آپ یہاں پر آئیں فیوچر کے سکول میں اور بیچے نمبر دکھا ہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر ضرور آئیں فیسپے جو سیلیبیشن بچوں کے ساتھ کر دیں وہ ان بچوں کے ساتھ کریں ان کو کچھ نہ کچھ ایجوکیشن کی نہیں یہ بچے آپ سے کچھ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیں پیسے آتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی جو ایجوکیشن ہے اس میں ان کی ہیلپ کریں تاکہ ہماری مسیحی قوم پڑھے ایجوکیشن حاصل کریں اور ضرور پڑھے کیونکہ ترقی ان ہی قوموں کو ملتی ہے جہاں تعلیم حاصل کر کے بڑے عوضوں کو فائز ہوتے ہیں یہ ہی ہماری قوم کی پہچان ہوگی کہ ہماری یہی بچے جا کر کچھ اچھے عوضوں کے اوپر بیٹھے اور ملت کو قوم کی ترقی کے لیے اہم قدم آگے ہوتے ہیں پھر ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ بچھی ٹیمیرمین تارک پیڑا کو جائے دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی